پیٹے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزہ یہ تمام مخلوقات اللہ نے خلق فرمائی ہیں رب جلیل جلوہ جانانا حقیقت الحقیقت رب متعال حسن ازل البدیع الخالق الرب الرحیم جلشانہ وہ حقیقت ہے رب جلیل کی ذات پر اس کے اسما کا حجاب ہے اسما پر صفات کا حجاب ہے صفات پر تجلیات کا حجاب ہے تجلیات پر انوارات کا حجاب ہے انوارات پر بروزات کا حجاب ہے بروزات پر ذلیات کا حجاب ہے ذلیات پر اعتبارات کا حجاب ہے اعتبارات پر امکانات کا حجاب ہے امکانات پر مجازات کا حجاب ہے یہ مجازات مخلوقات ہیں لفظ کن کی صلاحیتیں ہیں جو رو پذیر ہو رہی ہیں اس میں عالم بالا بھی ہے جو ہماری آنکوں سے پوشیدہ ہے جس میں عالم عمر ہے عالم جبروت ہے عالم ملکوت ہے عالم میساق ہے عالم مثال ہے پھر یہ ناسود شروع ہو جاتا ہے جو ایک رتق سے نکلا ہے زمین و آسمان اور یہ ناسودی کہنات یہ محسوس کہنات یہ مشہود کہنات اب ضربی بل کہنات ایک رتق ہے ایک ایٹم ہے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ایک قصہ اوپر گیا اسے دخان اور دخان اسے پھر اوپر تلے پندرہ آسمان ایک قصہ نیچے آیا وہ عالم خیال عالم خیال سے عالم بعد عالم بعد سے عالم آب عالم آب سے عالم خاک عالم خاک سے عالم اشجار عالم اشجار سے عالم آتش اس طرح نو بنو اناثر بنتے چلے گئے پھر اناثر کے ایسنسس کو ربی جلیل نے اپنی حکمت اور تدبیر سے جمع کیا تو نفس واحدہ بنا نفس واحدہ کی تشکیل اول آدم علیہ السلام تشکیل دو محوہ سلام اللہ علیہہ ہماری ماں پھر عالم بالہ سے ان کی ارواح آئی تو یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ ربی جلیل کی ہے حقیقت الحقیقت اللہ ہے اب یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں جتنی ضرورتیں ہیں جتنی چیزیں ہیں یہ بعض انسان کی ضروریات ہیں بعض انسان کے محاصن ہیں زینتیں ہیں مثلا کھانا ضرورت ہے پینا ضرورت ہے پانی ضرورت ہے مکان ضرورت ہے لیکن سونا چاندی زینت ہیں یہ ضرورت اور زینت اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہوں نے مہیا کی ہے قُل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج اللہ لعبادہ وطیبات من الرزق اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جس نے ان زینتوں کو حرام کیا جو اللہ نے اپنی مخلوق کیلئے پیدا کی ہیں وطیبات من الرزق اور پاک رزق اب ان چیزوں کے ساتھ اس طرح کی وابستگی کہ آدمین کو مقصد سمجھ لے مہور سمجھ لے نسب العن سمجھ لے یہ غلطی ہے یہ ذرائع ہیں یہ ریسورسز ہیں یہ وسائل ہیں اور یہ وسائل یہ ذرائع جو ہیں کہ جسم کے ساتھ متعلقہ ہیں جسم کیا ہے یہ روح کا مکان ہے اس جسم کو گھر کی ضرورت ہے پوشاک کی ضرورت ہے کپڑوں کی مکان کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے گاڑی کی ضرورت ہے نعمتوں کی ضرورت ہے لیکن یہ سب ریسورسز ہیں وسائل ہیں تو پروٹیکٹ دا باڈی یہ باڈی کہہ ہے مکان ہے مکین کا مکین کا انہیں وہ روح ہے روح وہ ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہے اب اگر آدمی ان تمام چیزوں کو نعمت سمجھے اور حلال درجے میں ان سے تمتع کرے تو بلکل مشروع ہے بلکل جاہز ہے ایک شرط یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کا حصول قصب حلال کی ذریعہ ہو ذریعہ بھی حلال ہو مقصد بھی حلال ہو اور ان کا حصول اعتدال اور توازن کے ساتھ ہو آدمی ان چیزوں میں منہمک نہ ہو جائے یہ اشغال و انہماک کی چیزی نہیں ہے بس ایک اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ قصب حلال کے تحت ان چیزوں کو حاصل کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ یہ ذرائع ہے مقصد اور نسبلین اللہ ہے اگر مشروع چیزوں میں مشروع صورت میں مشروع طریقے سے مشروع صلیقہ کے ساتھ مشروع حد کے تحت ان چیزوں کا حصول بے شک قصیر بھی ہو جائے تو یہ مانع نہیں ہے ہجاب نہیں ہے اللہ کے راستے میں حلال اللہ کے راستے میں ہجاب نہیں ہے حلال اللہ کے راستے میں مائلسٹون ہے مائلسٹون المعالم فی طریق ہے نشانے منزل ہے ہاں اگر اللہ کی منشا کے خلاف ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ کی منشا کے خلاف ہے تو پھر وہ درست نہیں لہذا نیمتیں ضرورتیں زینتیں نیمتیں ضرورتیں زینتیں قصبِ حلال کے تحت مشروع درجے میں متوازن درجے میں معتدل درجے میں بلکل درست ہے اور وہ ہجاب نہیں ہے ہجاب اس وقت بنتا ہے جب یہ بندے کو اللہ سے برگشتہ کر کے اپنے میں مشغول کر دے حضرتِ سیدنا ابنِ رسول اللہ امام باکر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور تاغوت کسے کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے جس نے تاغوت کا انکار کیا اللہ پر ایمان لیا تو اس نے ایسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو منحدم ہونے والا نہیں ٹوٹنے والا نہیں ڈیکلائن کرنے والا نہیں ڈیمالش ہونے والا نہیں تو تاغوت کو ڈیفائن کرنے کے لئے گزارش کی کسی نے ابنِ رسول اللہ باکر العلوم سیدنا امام باکر علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا کل من شغلک ام مطالعت الحق فہوا تاغوتک ہر وہ چیز جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالعہ اور مشاہدہ سے کاٹ کر اپنے میں مشغول کر دے تو وہ تیرا تاغوت ہے اب یہ وہ تصور ہے جس کو اچھی طرح پانا ہے اور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ذرائع یہ وسائل یہ وسائط اگر اللہ کی طرف لے جائیں اللہ کے محبوب کی طرف لے جائیں پھر محمود ہیں اور اگر اللہ اور اللہ کے حبیب سے برگشتہ اور منحرف کر دے اور اپنے میں مشغول کر دیں پھر حجاب بھی ہیں اور مضموم بھی ہیں یہ جو قرآن اور سنت میں فی سبیل اللہ کا تصور ہے لیللہ کا تصور ہے فی اللہ کا تصور ہے اس پر غور کیجیو معاللہ اللہ کے ساتھ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس نے توسیق کر لی ہے کہ کھانا حلال ہے یا تو میں نے خود کم آیا ہے یا پھر مجھے کسی نے حلال رزق کے حبہ کیا ہے تو یہ معاللہ ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے یہ معاللہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کی معیت میں اللہ کی نعمت سے کام لے رہا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے استراللہ جو بھی کام کر رہا ہے مقصود اللہ کی رضا ہو اب وہ کھانا کھا رہا ہے پوشاک پہن رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے نعمت حاصل کر رہا ہے اس نعمت سے تمتو کر رہا ہے اللہ کی عطا سمجھ کر یہ ہجاب نہیں ہے یہ ہجاب نہیں ہے یہ لیلہ ہے یہ فیلہ ہے غیریت اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے برگشتہ کر کے اپنے میں مشغول کر دے وہ پھر ہجاب ہے وہ پھر ہجاب ہے اور ان باریک چیزوں کو صحابہ اکرام کس طرح محسوس کرتے تھے حضرت ابو مسعود انساری بعض نے حضرت ابو طلح انساری کا نام لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ باغ کی طرف التفات زیادہ چلا گیا میرے آقا و مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ وہ باغ میں آپ کو حبا کرتا ہوں آپ غربہ مسکین کاتبین وحی اور صحابہ صفحہ میں تقسیم فرما دے اس کی نعمتیں تقسیم فرما دے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے جو مقتدع تھے اہل بیت اطحار علیہ السلام صحابہ اکرام اور اہل اللہ ابرار و اخیار اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی طرف جانے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی طرف سفر سعادت التفات الاللہ سلوک الاللہ طریقت الاللہ الانعابت الاللہ السفرن الاللہ اس راستے میں ذرائع کے قائل ضرور تھے زادے راہ کے قائل ضرور تھے لیکن ذرائع اور زادے راہ میں کھو جانا ان کا مسئلک نہیں تھا تو ہجاب اس صورت میں ہے جب اللہ سے محجوب کر دے اور اگر اللہ کے ہاں محبوب کر دے پھر ہجاب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے بیٹے